اب برابری کی بات ہوگی اب غلامی کی بات نہیں ہوگی اب بھیگ نہیں ملنگا جائے گا اب حق لیا جائے گا اب دردر کر رو رو کر سستیا لے کر گھر میں نہیں بیٹھیں گے ہندوستائن کی سمیدان کو استعمال کریں گے وہ سمیدان جو بابا سائب امبیت کر نے تم کو دیا وہ سمیدان جو جائے پال سنگھ ہندہ نے تم کو دیا آگے بڑھو مندلس کا ساتھ دو ہم انصاف کی لوائی لڑھ رہے ہیں مندلس کسی کے مذہب کے خلاف نہیں ہے نہ مندلس کسی مذہب کے خلاف تھی یا رہے گی ہاں ہم یقیناً ان لوگوں کے مخالف تھے اور ہیں اور رہیں گے جو ہندوستائن کے مسلم عیسائی اخلیتوں کو جو وطن عزیز کے ہمارے بہت درادی واسیوں کو جو ہمارے خیور تلیت بھائیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں میں کسی کے مذہب کا خلاف نہیں ہوں مگر علی لیلان رانچی کی اس گاندی میدان میں کھلے ہو کر کہہ رہا ہوں سن لو میری اس بات کو کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں بی جے پی اور آر ایس ایس کا خلاف تھا اور انسان اللہ تعالیٰ کیوں مخالفت کریں گے؟ کیونکہ یہ لوگ جے پال سنگھ منڈا کے خوابوں کو چھکنا چور کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ شیف بخاری رحمت اللہ کے خوابوں کو چھکنا چور کرنا چاہتے ہیں اور ہم اندوستانیوں کا فریضہ یہ کہ جس کے دل میں جے پال سنگھ منڈا کی محبت جس کے دل میں امید کر کی محبت جس کے دل میں شیف بخاری کی محبت جس کے دل میں گاندی کی محبت جس کے دل میں اندوستان کی محبت اٹھو اپنے حق کے لئے لڑو اس ملک کو بچاؤو اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کرو اور سنو اندوستان کے سترہ کور مسلمانوں یہ دیس ہمارا تھا ہے اور رہے گا انسان سنو اندوستان کے سترہ کور غیور مسلمانوں جو ملک کی آزادی کے بعد جو مسلمان بزڈیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجرت کے مخدس نام پر فرارک کی زندگی اختیار کی پاکستان کو جا کر اور جو لوگ ہم سے دھرا رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم سن لو اب ہم حجرت نہیں کریں گے یہیں پیدا ہوئے یہیں رہیں گے انسان بن کر رہیں گے بہت در بن کر رہیں گے اپنے حق کو لے کر رہیں گے اور جب وقت آئے گا تو اسی جھارکن کی سرزمین میں چلے جائیں گے